جس کی تحقیقات کے لیے شہباز شریف کو 17 اپریل کو 22 اپریل کو اور پھر 4 مائے کو طلب کیا گیا تھا اب آج بھی انہیں بلایا گیا تھا لیکن وہ نہیں پیش ہوتے ہیں اب کیا شہباز شریف صاحب کو ان تھا کہ اگر وہ پیش ہوئے تو شاید انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا اس لیے ہمارے سامنے ہمیں آج پورا دن دیکھتے رہے کہ نیپ کی ٹیم کبھی ایک ریزیڈنس پر جا رہی ہے کبھی دوسرے ریزیڈنس پر میرا دوئی خیال ہے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ اگر وہ جائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے کیونکہ جو لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ایسے ہی ہوا تھا وہ صرف بات کرنے گئے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا میرا خیال ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ ان کے اوپر یہ افتاد صرف پڑ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر اگر کسی نے کرپشن کی ہے اگر کسی نے بد انوانی کی ہے اگر کسی نے اپنے ناجائز فائدہ اٹھائے اختیارات کا تو سب کو پکڑنا چاہیے جو کہ نیب نہیں ابھی تک پکڑ رہی جو کہ طریقہ انصاف کی گارمنٹ بھی جو ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی ٹھیک ان کی کارکردگی نہیں ہے تمام پارٹیز میں اندر ایسے لوگ بیٹے ہیں اور اس کے علاوہ بھی لوگ ایسے بیٹے ہیں جو پارٹیز میں بھی نہیں ہیں لیکن وہ اس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہندنے کیا ہے کرزیں معاف کرائے ہیں ایمنیسٹی لی ہے انہیں منی لانڈرنگ تو چلے ایک الیگل ہے نا لیکن ایمنیسٹی اور پلی بارگین اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو لیگلی کرتے ہیں لوگ ایسا روز جو ہوتے ہیں سٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس جو ہے یہ سارے یہ کرتے ہیں لوگ اور یہ میرا خیال ہے کہ کانونی طریقے سے بہت پیسہ بنایا جاتا ہے حریق انصاف جو اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کیا ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک حق ہوتا ہے کسی کا گرفتاری سے بچنا وہ تو عمران خان بھی استعمال کرتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ وہ زمان پاک کے گھر کی دیوار پھلانگ کے وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے گرفتاری نہیں دی تھی اور وہ چلے گئے تھے میں بھاگنے کے لئے سے استعمال نہیں کرتا کیونکہ وزیراعظم ہے اس وقت وہ اسی طرح ایک دفعہ وہ وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے اگر آپ کو یاد ہو اپنے جو بنی گالا کا جو ان کا ایک محل ہے وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے کہ ان کا گرفتاری کا در تھا اس دن بھی تو یہ تو سب کرتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر جو عام لوگوں کو گرفتار کرتی ہے نیب اور یہ جو عام لوگوں کو پلیس گرفتار کرتی ہے اور اس کے اندر چاہے وہ ان کے گھروں میں گھوچ جاتی ہے ابھی تو حفظ بیجا کا جو معاملہ ہے وہ تو کے لیدہ ہے تو وہ تو چلیں لوگ جو ہیں وہ مدلہ حکومت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ کسی کے گھر میں گھوچتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو حفظ بیجا میں وہ کرتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے اس ملک میں وہ شواز شریف کے گھر میں کیوں نہیں گھوچ سکتے یا وہ عمران گھان کے گھر میں کیوں نہیں گھوچ سکتے